اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد خنیب اوفیشل کے پیارے ناظرین امید ہے کہ آپ تمام دوست اللہ پاک کی حیر و برکت سے حیریت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام مشکلات کو حل فرمائے اور آپ لوگوں کی جو بھی جائز خاجات ہیں ان کو پورا فرمائے آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بار دے آمین سم آمین پیارے ناظرین آج کی اس دنیا میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے اور حاصل طور پر زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے جب انسان کے پاس پیسے نہ ہو مال و دولت نہ ہو رزق میں تنگی ہو تو انسان بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی جان تک دے دیتے ہیں بہت سی ہماری بہنوں نے اور ہمارے بہیوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے رزق کے مطلق کوئی بہت ہی مجرب وظیفہ لائیں کہ جس کو کر کر ہم غربت سے چھٹکارہ حاصل کر لیں تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے رزق کی فروانی اور غربت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تین ایسے وظائف لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پا غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور رزق کے دروازے آپ لوگوں پر کھول دے گا آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ اگر آپ ایک مٹھی میں مٹی اٹھاتے ہیں تو وہ مٹی سونا بن جائے گی یعنی اتنا زیادہ مال و دولت آپ کے لیے لکھ دیا جائے گا تو جو بھی غریب لوگ ہیں غربت سے تنگ آ چکے ہیں احمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے تو پیارے ناظرین ہمارا پہلا وظیفہ رزق کے مطلق جو ہے یہ وظیفہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوت میں خاضر ہوا اور ارز کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق کو بڑھا دیا جائے میرے رزق کو وسیع کر دیا جائے پیارے دوستو یہ وہی سوال ہے جو آج کل ہر شخص کی زبان پر ہے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس شخص کو جواب دیا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور تیرے رزق کو بڑھا دیا جائے تو تو ہر وقت باوضو رہا کر تو پیارے دوستو اگر کوئی شخص باوضو رہتا ہے ہر وقت یعنی جب ایک بار وضو ٹوٹے تو وہ پھر کر لے اور پورا دن باوضو رہے تو اس کے رزق میں ایسا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے پیارے ناظرین سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے چینل محمد حنیف اوفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں پیارے دوستو اب ہم اپنے آج کے دوسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ رزق کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے پیارے ناظرین یہ کوئی عام سا وظیفہ نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو کر کے دیکھا ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ اس وظیفے کی مدد سے ان کے رزق میں بہت ہی زیادہ برکت پیدا ہوئی اس وظیفے کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی رزق کے مطلق تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور اتنا پیسہ ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی پوری زندگی آپ کی جیب خالی نہ ہوگی پیارے دوستو میں یہ دعوے کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ اگر آپ اسے اللہ پاک پر مکمل بروسے کے ساتھ مکمل ایمان کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح دولت آپ کے پیچھے باغ رہی ہے اور آپ آگے آگے بس دوستو یہ رزق کے لیے بہت ہی مجرب ہے پیارے دوستو یہ عمل صبح آنکھ کھلتے ہی کرنا ہے آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور فجر کی نماز آپ نے کچھ اس انداز میں پڑھنی ہے کہ آپ نے پہلے دو سنتیں ادا کرنی ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے اور آخر میں پھر دو فرض ادا کر لینے ہیں یعنی آپ نے سنتوں اور فرائز کے درمیان اس عمل کو کرنا ہے پیارے ناظرین یہ عمل قرآنی آیت کا عمل ہے اور یہ بابرکت قرآنی آیت یہ ہے پیارے دوستو ایک بار اس بابرکت قرآنی آیت کو پھر سمات فرما لیں پیارے ناظرین اس آیت کی آپ نے تین تسبیہ کرنی ہے یعنی تین سو مرتبہ تھری ہنڈر ٹائمز اس کو پڑھ لینا ہے اس کو آپ نے سنتوں اور فرائز کے درمیان پڑھنا ہے اور اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے کوشش کریں کہ آپ یہ درود نماز والا درود شریف پڑھیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں کیونکہ سب سے افضل ترین درود وہی ہے اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں پیارے دوستو انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو دولت سے متعلق آپ کو کبھی زنگی میں کوئی شکایت نہیں ہوگی تو پیارے ناظرین اب ہم اپنے آج کے تیسرے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ وظیفہ حضرت نوہ علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے اس وظیفے کے ذریعے سے دولت میں بہت زیادہ زافہ ہو جائے گا اور مالی اسباب بہت پیدا ہوں گے پیارے ناظرین یہ وظیفہ آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں وقت کی کوئی پابندی نہیں آپ چاہیں تو نماز کے بعد پڑھ لیں اسے یا پھر اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نماز کے بعد پڑھیں تو وظیفے کی برکت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اور وضو کر کے آپ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈسٹارب نہ کر سکے شور و شرابہ نہ ہو اور آپ اپنا وظیفہ آرام سے کر لیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ اللہ عظیم سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ اللہ عظیم پیارے ناظرین اس آیت کو آپ دن میں جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں یعنی جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا برکت پیدا ہوگی لیکن اگر آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اسے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں پھر تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کر لیں وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اسمان کی طرف اٹھا لینا ہے اور رو رو کر گرگڑا کر اللہ پاک سے اپنے رزق کی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک میرے رزق میں اضافہ فرما میرے رزق میں برکت پیدا فرما تو ہی پیدا کرنے والا ہے کیونکہ پیارے دوستو اللہ ہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے اور ہمارے رزق میں کمی پیدا کرتا ہے یہ تھے پیارے دوستو تین وظائف جو ہم نے آپ کو بتائے انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان میں سے کوئی بھی وظیفہ اللہ پاک کی بد دل میں رکھ کر اور اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر اور کامل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کے لیے رزق کی آسمان سے بارش ہوگی اب مجھے اجازت دیں و السلام